جو جلہ حساب کے بھاجپا کاریلے میں ہوئی ہے اس میں ہم سب کے بیچ میں جن کا وقت ہے وہ بڑا بڑی اڈنس ہے ہم نے سنا آدھنیا شمشید حرک جی جو پردیش میں بھارتی جلدہ پارٹی کے اندر میڈیا کے سہ پرموک ہیں میرے ساتھ ہی ان کے دائنی طرف بیٹھے ہوئے ہیں پروین پوپری جی جو جلے کے اندر میری ٹیم کے اندر مہامتری ہیں بھائی طرف میرے بیٹھے ہوئے ہیں جو دنچہ آپ سارے سارے روگروں رائضگر سپرا جی جو میڈیا میں پرموک ہیں جلے کے آپ سب آئے ہوئے چھایاکار بندو ریپورٹرز پترگار بندو یوٹیوبرز میں آپ سب کا جلاکارے جی میں سواغت کرتا ہوں جیسا کہ آدھنیا شمشید حرک جی نے ابھی ہم سب کو افغت کر آیا یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ جانکاری دینے کی درشتی سے آپ سب کو سماج کو ایک جانکاری پہنچے کہ کس پرکار سے پورے ورش کا ایک امرت محصب منایا جا رہا ہے پچھترویں ورش کاٹ ہے یہ جو ابھی چل ہوئی ہے ہماری آزادی کی اور اس کے نمت الگ الگ کارکرم آزادی کو پورے دیش پر میں کرے جارے ہیں پارٹی کی طرح سے سرگار کی طرح سے اسی کے نمت ایک کارکرم جو ہے وہ آنے والی تیز تاریخ کو جیسا کہ بھائی صاحب نے بتایا اس کو پراکرم دیوز کے روپ میں مہتر جاندہ پارٹی منا رہی ہے اور یہ ویسے سواسچندر بوش جی کی جہنتی بھی ہے ان کی جہنتی کو اس پار ہم پراکرم دیوز نام رکھ کے اس کو منا رہے ہیں جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کوئی پریچے کے محتاج نہیں ہے سواسچندر بوش جی میں خود سینہ میں رہ رکھا ہوں اور آج سے پچھتر ساتر سال پہلے جب ان کی گاتھاؤں کے بارے میں سنتے ہیں تو آسچر ہی ہوتا ہے کہ اتنی وکٹ اور وشم پرستیتیوں میں ایک وقتی کتنا کچھ کر کے چلا گیا اتنے قلق سمیہ میں تو بہت ہی مطلب سر مشتش نمن سے بڑا آدھر بھاؤ سے ان کا اسمرن ہونے سے بڑتا ہے انہوں نے آزاد ان فوج کو سنگاپور کے اندر کھڑا گیا انہوں نے جرمنی کے اندر کھڑا گیا اور پرمو پروپ سے اس کے اندر جو لوگ جڑتے تھے وہ جو وہاں پہ بھارتی مون کے ناگرک رہتے تھے یا جو بھارت کی سینہوں میں جو انگریج انگریجوں کے عدین ہوتے تھے اس کے ید بندی ہوتے تھے اور ان کا من پریورتر کر تو وہ اتیاز کبھی نہیں بنا پاتا تو ہماری ہریانہ سرکار اور ہریانہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر کھڑا نے ایک میڑا اٹھایا ہے کہ پردیش پہ جتنے بھی سنگرام میں سہید ہوئے ہیں وہ گاؤں گاؤں جا کر ان کے پریور کے لوگوں ہیں کیونکہ آج لگ بگ پیچھے ترسال ہو گئے ہیں سوندرتہ کے بعد بہت سے لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کے پریوروں کا سمان کرنا پارٹی جنتہ پارٹی اپنا کتے پہ سمجھتی ہے اسی پرکار سے پارٹی جنتہ پارٹی کے سباسندر بہت جی کی جنتی کے اپلکس میں جائے ہند بوست بولیں گے اور جن گاؤں میں یہ کاری کرم ہوں گے ان گاؤں کے دو بھی سن ترتہ سنانی ہوں گے ان کے پریوروں کو سمانیت کریں گے اور اس کے علاوہ ان سے سماندد جو بھی جو ہمارے ایسے یودہ رہے ہیں ان کی جو سوریہ گاثہ ہے وہ بھی گائی جائیں گی اور سباسندر بہت جی کی جنتی کے اپلکس میں ان کے جو گیت جن سے قدم قدم بڑھائے جائے اسی کے گیت گائے جائے جندگی ہے قوم کی اس قوم پر لڑھائے جائے یہ ایسے ایسے بہاو بھرے گیت گا کر انہوں نے دیش کے لوگوں کو آجادی کے لیے پریریت کیا تو مجھے خوندوں میں تمہیں آجادی دوں گا اور جتنے بھی سباسندر بہت جی سے جھڑے ہوئے چاہے وہ گیت ہیں یا ان کے کوئی بھی اس پرکار کے سمرن ہیں وہ ہمارے دیتا ورشتیوں کارے کرتا گاؤں گاؤں جا کر وارڈ وارڈ جا کر وہوں کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ بھی جو دیش کے اندر سہید ایسے سہید ہیں ایسے سونتر داسنانی ہیں ان کی بھی گھرو گاؤں تاک آئی جائے گی انہیں کاری کرموں کے مجم سے ہم نے بتانا چاہتے ہیں اس پرکار سے کومش پارٹی نے اس دیش کے یو داؤں کا ادیان چھپایا اس کو بارٹی جنتہ پارٹی ایک ایک بیتی کو ان کا نام یاد ہو ایک ایک جو آج جو نوجوان ہے اس کو پتا چلے کہ یہ آجادی دیں ہے ایک آسانی سے نہیں ملی اس آجادی کے لیے ہمارے موجوانے بڑا سنگرس کیا ہے تو ان کی گاثہیں گائی جائے یہ کاری کرموں کے ماجم سے ہم ایک سندیح دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو آجادی ہے ایک آسانی سے نہیں ملی اس کے لیے بہت لوگوں نے کھون باہا ہے اپنی پلیدان دیئے ہیں اپنا پریوار چھوڑا ہے اور اس کے لیے ہم ہمیشہ ہمیشہ رتم استق رہیں گے اور ان کی گاثہیں گاتے رہیں گے پڑی دیاز کو ہمیں تاکہ آنے والے جو میڈیا ان سے پریریت ہو کر اس دیش کی آجادی تاکہ آنے والے جو می recommending ان سے پہر آنے والے جوAngہ